اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں سنا بکاس اور آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے اور اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلو اُبال لیے ہیں اور گھی کا استعمال کروں گی ہرہ دھنیا لیا ہے ہری میرچ شہم دو عدد جو میں نے چاپ کر لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون سوکہ دھنیا ون ٹی سپون اور سوکھی میتھی ون ٹی سپون اس کا ٹیس بہت زبردست آتا ہے آلو کے پراتھے میں لائر موچ پورڈر میں نے ون ٹی سپون کا استعمال کیا ہے نمک جائے گا حضب ضرورت اور سب سے پہلے جو ہے ہم آلو کو اچھے سے میش کریں گے آلو جو میں نے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھے میش کر لیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹی سپون زیرہ سوکہ دھنیا ون ٹی سپون لائل مرچ پورڈر نمک ہری مرچ اور یہ ایک سوری میتھی یعنی کہ سوکھی میتھی اس کو میں نے اس کا ٹیس بہت آلو کے پراتھے میں اس کا ٹیس بہت زبردست آتا ہے اور ہر دھنیا جائے گا اس میں اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے جی تو آلو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم جائے میں نے اس سائز کے پیڑے لیا تھے اب ہم اس کے اندر فیل کریں گے ان کو اس کو اچھے سے ملک اور تھوڑا سا جو ہے وہ گھی میں اس کے اندر لگاؤں گی اس سے پراتھا جائے وہ بہت کرسپی بنتا ہے جی تو پراتھا جو ہے وہ میں نے بیل کر تبے پہ ڈال دیا ہے اور اس کی جب تک ایک سائٹ میں بند پکچے تھوڑی پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے سائٹ جو ہے میں نے بدل لی ہے اب ہم اس پہ جو ہے گھی لگائیں گے اور اس کو بہت سی دینی آج پہ پکائیں گے پراتھا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ہے اچھی طرح سے پکیا ہے اچھا اب اس کے جو ہے نا اس کو اوپر سے تھوڑا کھول دیں گے اور ایک دو سیکنڈ کے لیے تبے پہ رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ پراتھا بہت جو ہے وہ کرسپی ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا ہوگا تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ